اس کارے کرتا کو آج وہ کارے کرتا فوٹ فوٹ کے رو رہا ہے اس کے آنسووں کا جباب کون دے گا اترا کھنڈ کے کون نیتا اس کے آنسووں کے جباب دیں گے کوئی ہے تو مجھے جباب دے اور میں یقین دلاتا ہوں میں یا دیو بھومی ڈائیلوگ چھپ نہیں رہنے والا آپ لوگوں نے جو illegal appointments کی ہیں جو recruitment میں گھوٹالے گھپلے کیے ہیں جو پیسوں کی بندر باٹ ہوئی ہیں جو اپنوں اپنوں کو لگایا ہے چاہے وہ سنگ ہو چاہے وہ بڑے نیتا ہو چاہے وہ سنگٹن ہو چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو آپ کے سامنے یہ سوال جنتہ کا ہر ایک یو آپ پوچھ رہا ہے اور میرا جیسا سامان نے اترا کھنڈی آپ سے کھڑے ہو کے یہ سوال پوچھ رہا ہے آپ میرے سے آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے وہ راجنیتہ آنکھ سے آنکھ ملا کے جواب نہیں دے سکتے جنہوں نے اپنے اپنوں کو ریوڑی باٹی آپ نے پریوار بات کیا آپ نے کرپشن کیا آپ نے ایک طرح سے اپنے اپنے لوگوں کو ریوڑی باٹی پریمچن نگروال جی میں آپ سے ونمرتہ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے پترکاروں سے کہا کہ میرے پاس وشش شادکار تھا سر آپ کے پاس وشش شادکار تھا تو آپ نے منو جھکمولا کو کیوں نہیں لگایا منو جھکمولا کو کیوں نہیں لگایا مجھے اس سے بتا بتا دیجئے منو جھکمولا اپنے پتا کے اپچار کے لیے چار ہزار روپے گھٹے نہیں کر پا بتائیے مجھے منو جھ بھائی یہ پورا پردیش آج آپ کے ساتھ ہے پردیش کے بی جے پی کانگریس کا ہر ایک کارکرتہ آج منو جھکمولا کے ساتھ کھڑا ہے یہ منو جھکمولا سولہ سترہ سال پارٹی کو دینے کے بعد آج اپنے پتا کے اپچار کے لیے پیسے اکھٹے نہیں کر پا رہا ہے یہ منو جھکمولا جس کو ہر نیتا نے آسفاشن دیا کہ تم چلتا مت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ارے پردھان منطری نرین موڈی جی نے جب اپنا ایکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کیا اس میں منو جھکمولا تھا صاحب یہ ہے وہ کارکرتہ لیکن اس کارکرتہ کو آج دیکھ لیجیے اب بتائیے مجھے بتائیے یہ میرا ایک سادارن سا اتراخنڈی بھائی ہے جس نے سولہ سال کی عمر سے بی جے پی کا دامن تھاما اور یہ موڈی جی کا پنم بھکتے ایسا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے تم نے اپنا کام شروع کرنا تھا کہنا مجھے آس ہے کہ موڈی جی اس دیش کو بدلیں گے اور آج دیکھئے منو جھ بھائی جرہ آپ بتائیے آپ بتائیے آپ کب سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا ڈنڈا اٹھا رہے ہیں کب سے چپو جائیے بھائی جی ہر مشکل سے ایک راستہ نکلتا آپ کے لئے بھی راستہ نکلے گا بتائیے بتائیے منو جھ بھائی بولیے آج آپ کو بولنا ہوگا ہر اتراخنڈی آج آپ کو دیکھ رہا ہے پردیش کا ہر پارٹی کا کارکرتہ آج آپ کو دیکھ رہا ہے اس کارکرتہ کو آپ اپنی تکلیب بتائیے اور یہ کیول ایک منو جھکمولا کا پین نہیں ہے درد نہیں ہے ایسے سیکڑوں ہزاروں کارکرتہ بی جے پی کانگریس میں ہیں جو آج اسی طرح سے رو رہے ہیں بتائیے منو جھ بھائی میں سب سے پہلے دیب امی ڈالو کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اپنے یہاں بلایا اور مجھے امی نہیں تھی کہ میں یہاں تک پہنگا اور میری آواز جنتہ تک پہنچ پائے گی لیکن آج جب میں یہاں پہ آئے تو مجھے کچھ لگا میں پالٹی کے لیے اس ٹیم میں میری چودہ سال کی تھی اس ٹیم جیب میں پرچار ہوتا تھا اور میں اس ٹیم سے ہی جب میں چودہ سال کی عمر کے تھا تب سے میں بی جے پی کا جو ہے اسکول چھوڑ کر جھنڈا لے کے جاتا تھا ننگے پیر جاتے تھا اس ٹیم گاڑی کا کوئی سادہ نہیں ہوتا تھا اور ہمارے ساتھ جو ہمارے پرانے تھے ان کا نام بھومنے سکرکھوال تھا اس ٹیم بھاچپا کا جو چناؤ نیسان تھا وہ سلائی مسین تھی تو اس ٹیم سلائی مسین چناؤ نیسان تھا تو میں ان کے ساتھ اس ٹیم کھنڈر جی کبھی پرچار وہاں پہ کوردوار میں ہوتا تھا تو میں کوردوار سے ہم پیدل پیدل جاتے تھے جھنڈی چور کی سنپوری کافی پیدل یاترہ کری اس ٹیم گاڑی کا کوئی سادہ نہیں ہوتا تھا تو اس ٹیم چپل بھی نہیں تھے میرے پاس ننگے پیر جاتا تھا تو ہمارے جو دوسرے تھے کارے کرتا انہوں نے جب میرے پیروں میں دیکھا تو انہوں نے کھنڈر جی کو بتایا تو اسی ٹیم دکان میں جا کے انہوں نے چپل دلائی تو مجھے لگا کہ ہاں پالتی میں کچھ خیال تھا اس ٹیم مجھے اتنا میں اتنا رانی تھی تو جانتا نہیں ہوں بس سیدھی بات جانتا ہوں پالتی کے ساتھ لگا رہا جوڑتا رہا پالتی کے ساتھ کام کرتا رہا پرسیاں لگاتے رہا جھنڈے اٹھاتے رہا دو ہزار چودہ میں جب مانیہ موڈی جی پہلی بار پردھان منتری بنے تو کافی اچھی خوشی بھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ ایک نیا کروں کیونکہ میں نے دیکھا ٹی وی میں جو سچی تیندوکہ کا پہن تھا وہ اسی طرح کیسے رنگ لگاتا تھا تو اسی چیز کو میں نے لیا ہے اور میں نے بھی اسی طرح کیسے اپنے پورے سریر میں جو ہے پورا بھگوہ رنگ لگا کے اور موڈی جی کا پرچار کیا تھا تو یہ میری جو اسٹارٹنگ دی یہ میں نے کوڑ دوار سکھیا تھا اسٹرہ موڈی جی پہلی بار پردھان منتری تھے اور جو گھرام منتری جی تھے مانیا رانہ سنگھ پردیش ادھیاستے راشتے دھکستے اور کھنڈر جی پہلی بار سانسد بنے تھے دو ہزار چودہ میں تو کھنڈر جی نے کہا کہ جیسے ہماری سرکار اگر دو ہزار چودہ میں آتی ہے تو ہم آپ کے لئے کہینے کہی جو آپ کا وہ ضرور آپ کا دھیان کریں گے تو مجھے بہت خوشی بھی بہت امید لگی مجھے کہ چلو بھگوان سے ہی پراتھنا کرتا رہا کہ ضرور سرکار بنے اور دو ہزار چودہ میں سرکار بنی تھی تو جب سرکار بنی تھی تو کھنڈر جی کو اردو آ رہا تھے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ ناچا تھا بہت خوشی ہو گئی میرے من کے اندر کی چلو میرا بہوشیہ جو ہے بننے والا ہے تو کافی خوشی کے ساتھ میں نے خنڈر جی سے بھی بات کر رہی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چندتہ مت کرو ہم آپ کا کچھ نہ کچھ کریں گے کئی بار میں نے خنڈر جی کو فون کیا تو دلی بھی میں ان کے پاس گئے تھا انہوں نے مجھے دلی بلائے تھا سینہ بھوان جہاں کہ میں پہلی بار گئے تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ دلی کہاں پر ہے تو سینہ بھوان میں گئے تھا خنڈر جی کو ملکے آیا تھا خنڈر جی نے کہا آپ ابھی گھر جائیے میں آپ کو دو چار دن بعد یا ایک آدھ ہپتے بعد آپ کا کہینے کہیں میں آپ کا بندوست کر دوں گا ایسی سمیں کرتا رہا میں نے پھر فون کیا پھر خنڈر جی نے کہا کہ اگر آپ نے کہیں پہ اپلائمینڈ لکھوا رکا یا کچھ لکھوا رکا ہے تو آپ ہمیں بتا جی وہاں پہ بھی ہم آپ کا کریں گے پھر ایسی بات تلتی رہی تو پھر میں اس چیز کو بھی پھر میں بھی اپنی چھوٹی مرٹی مرز دوری دھیاری کرتا رہا کیونکہ میں ایک گریب پریوار سے ہوں بہت بڑی جیمہ داری ہے پیتا جی کچھ کرتے نہیں ہے پیتا جی بھی ہمارے ہارڈ اٹیک کے ہیں اور بہت بڑی پریسانی ہیں پھر دوہزار ستر میں چناؤ ہوا تھا پھر اس کے بعد بھی میں نے پھر پرچار کیا تھا میں نے کہا چلو دوہزار ستر میں کچھ نہ کچھ ہوگا اس میں بھی آنا ٹانی ٹول ہو جائے گا کر دیا تھا تو پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں آگے جرور ہوگا ایسی دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ آئے تو مجھے خوشی ہوئی کہ مہدی جی دوبارہ پردھان منتری بن رہے کیونکہ میں مہدی جی کا بہت بڑا پین ہوں اور مجھے پتہ جب مہدی جی نے میری بیڈیو شیئر کر رہی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے امید تھی وہی سکرین رکھئے پلیز وہی سکرین رکھی مجھے امید تھی کہ یہ بیڈیو مہدی جی نے دیکھ لیا ہے اور مجھے بسواس تھا کہ اگر اس راجیہ میں کوئی بھی نیتا یا کوئی بھی بیدھائی میری نہیں سنے گا تو مجھے اتنا ابھی بھی بسواس ہے کہ اگر یہ بیڈیو اگر مہدی جی تک پہنچے گی کیونکہ جنتا جنادیس ہے اور میں میں ہی کارے کرتا نہیں کہیں کارے کرتا ہیں اور وہ بول نہیں پاتے ہیں بولنے کا تو ایک ساس دیکھو اگر ہم نہیں بولیں گے ہم کب تک یہی جھنڈا اٹھاتے رہے گی ہماری آنے والی پیڈیا بھی یہی کام کرتے رہے گی لیکن آج جو نیتا ہے ان کے آج استدار نوکری کر رہے کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ بھی میرے کوئی چھوٹا سا روزگار دیجئے میں گاری چلا لیتا ہوں کھانا میں بنا لیتا ہوں چھوٹا موٹا میں کام کر لیتا ہوں کہیں پہ بھی میں یہ نہیں کہتا مجھے سرکاری نوکری چاہیے پہ ایسی جگہ لگاتے ہیں کہ جہاں میرا پریوار بھی چلتا اور میں اس پالٹی کے ساتھ بھی چڑھا رہتا میری جو بھاؤنا یہی تھی میں اسی بات کو لے کے روتے رہتا ہوں دوہزار انیس میں میں نے جب دیکھا موڈی جی پردھان منتری بن لے میں نے پھر رنگ روم لگانا شروع کیا کئی نیتاوں نے کہا تو جو کچھ نہیں ملنے والا ایسا کیوں کرتا ہے کوئی پیدا نہیں ہے لیکن ایک ہمت ایک وہ تھا کہ کبھی نہ کبھی تو اجالہ ہوگا کبھی نہ اب یہ اندھیرہ ہے تو اجالہ بھی ہوگا میں جب منچ پہ ادھر منچ پہ بھی میرے کو جانے نہیں دیا جبکہ ایک کارے کرتا ہوں میرے کو تو منچ پہ کھڑا ہونا چاہے تھا تو پھر بھی پیچھے رہا جن نے تھا لوگوں نے مجھے منع کیا تھا وہ میرے ساتھ خوب سیل پی لی صاحب نے لیکن کس نے نہیں کہا کہ چلو اسے ہم یہ چار گھنٹے سے کھڑا ہے ہم تھوڑا کھانا کھلا دے چائے پلا دے دیکھئے میری برائی اس کارے کرتے کی برائی دیکھو ہر کو ہی کرے گا اور ہر کو اس کارے کرتا درد بھی سمجھے گا اور برائی وہ ہی کرے گا جن کو جن کو نوکری ملیا جنہوں نے کچھ کھایا ہے لیا ہے لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے میرے ایک پریوار گری پریوار اور دیکھو میں بھی نہیں چاہتا ہے کہ موڈی جی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یوگی جی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے پورا بیسواس ہے اور یہ امید میری ابھی بھی جاگی ہے ابھی بھی میں سار یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ نہیں موڈی جی میلے کچھ نہیں کریں گے کیونکہ جنتا جنا دے سے جنتا کا گراسی واد مجھے مل جائے نہیں لیکن آپ آپ بتائیے جب آپ نے مجھے جو بتایا کہ آپ کی ماتا جی کے ساتھ آپ کا کیا سمباد ہوا جی جی آپ کی ماتا جی نے آپ سے پوچھا جب آپ fly reach part ke roo پڑے ہونو ہر ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں بہت آتے اپنی ماں سے پیار کرتا ہے مہدür جید اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں ہر ماں چاہتی viu ہمارا بیٹا اتنی مہنت کرتا ہے ماں بھی ٹی بی میں دیکھتی ہیں میرا بیٹا رنگ لگا رکھا ہے دھوم میں کھڑا ہے جو جو میرا گلا بیڑ دا چلا چلا کے لیکن یہ خوسی کی لہر ہوتی ہے سوچا تھا کہ چلو میرے بیٹے کو کچھ مل جائے گا لیکن ماتا جی ابھی بھی کہتی ہے تو اتنا سالوں سے اتنے نیتاؤں سے مل رہا ہے پالٹی کا اتنے سالوں سے تک پرچار کر رہا ہے آتا تجھے پالٹی نے کیا دیا یہی سوال مجھے جنتا بھی پوچھتی ہے یہ ماتا جی جنتا بھی رشتے دار بھی سب مجھے کہتے ہیں مت کیا کر لیکن پھر بھی ایک ماتا کو کہتا ہوں کہ آپ چنتا مت کرو ضرور کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا لیکن ایسی آس پہ لگے رہتا ہوں کہ ماتا ابھی دیکھو دکھ ہوتا ہے لیکن آج بتاؤ نا آج منوج آج کچھ امید بچی آج تمہاری امید ٹوٹی ہے نہیں ٹوٹی تمہارے جیسے سیکڑوں کارے کرتا ہوں کہ امید ٹوٹی ہے نہیں ٹوٹی جو ہی نوکری مانگنے نہیں جا رہا تھا بٹ وہ چاہتا تھا کہ جس پارٹی کو اس نے زمین سے لے کے یہاں تک کھڑا کیا ہے اس پارٹی کے اوپر کبھی ایسے سوال نہ لگائیں کینوں نے کیول اپنے اپنوں کی سوچی اور منوج جیسے کارے کرتا ہوں کو سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا جی سر دیکھئے امید ابھی بھی ہے لیکن ہوتا ہے سر دیکھئے ہم یہ نہیں کہتا ہے ہم کہتا ہے ہم پارٹی کے لئے کام کر لیکن کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی میرے کو چھوٹا موٹا روزگار دے دو ہزار چودہ سے لگاؤں اس سے پہلے سے میں پارٹی کی سیو میں لگاؤں سب ہی جتنے بھی آج میرے کو نیتا منتری دیکھ رہے ہیں سب مجھے جانتے ہیں لیکن کئی لوگ کھلا بھی ہوتے ہیں کئی لوگ کچھ وہ بھی کرتے ہیں لیکن سر ایک تھوڑا سا گریب پریوار سے ہوں ماں میرے کو دیکھتے رہتی ہے ہر بار یہی پوچھتے کہ تجھے کیا دیا لیکن کہیں پر مجھے چھوٹا موٹا نہیں اگر سنگ کے ویکتی کا ڈرائیور لگ سکتا ہے تو ہمارا بھائی پہاڑی بھائی منوچ کیوں نہیں لگ سکتا تھا اس کے پاس اس کو گاڑی چلانے ہی آتی ہے اس کے پاس گاڑی چلانے کا کھولیفیکیشن ہے آپ نے یہاں کیوں نہیں وشہ شادکار کا پریوک کیا اور آج سوچئے جنہاں اپنی پتا جی کے بارے میں بتائیے تاکہ سارے کموں بیش زیادہ تر کارکرتاؤں کی یہی استثیتی ہے سارے کارکرتاؤں منوچ بتاؤ آج کارکرتاؤں کی بی جے پی کارکرتاؤں کی آنکھیں کھولنے کا دن ہے دیکھیں سر کارکرتاؤں چاہے ہو کسی بھی پالٹی کا ہو کارکرتاؤں یہ کارکرتاؤں ہوتا ہے اور دیکھیں میں جانتا ہوں میں خود کارکرتاؤں ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کارکرتاؤں کا درد کیا ہوتا ہے اور میرا کیا درد ہے یہ ہر کوئی کارکرتاؤں جانتا ہے لیکن کوئی بھی کارکرتاؤں بول نہیں پاتا ہے وہ ہمیسے یہی میں ایسے سے کارے کرتا دکھا دوں گا سر جو جن کی جندگی پالٹیوں میں کٹ گئی ہے لیکن نہ ان کا بہوشیہ بنا آج ان کے بچے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے پتا جی کر رہے تھے آج ان کے بچے کے بچے بھی وہی کام کر رہے ہیں لیکن سر یہ کب تک چلے گا آ دیکھیں پریوار واد ہو رہا ہے سر بہت زیادہ پریوار واد پریوار واد ہو رہا ہے کہ رشتہ دار کو ہی لگا جا رہا ہے لیکن کوئی کسی آپ میرے کو یہ بتا دیجئے اتنی ساری نوکریہ ہیں بھیکن سے آئے آپ بتا جیے اگر کسی بھی کارے کرتوں کو لگایا ہے کوئی سامانے کارے کرتوں کو کہیں پر جوب لگائی ہے کہیں پہ بھی آپ دیکھیں